محترم والدین السلام علیکم آپ کی آسانی کے لیے چند قیمتی مشورے حاضریں نکمت ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے بچوں میں رمضان کی اہمیت اور دلچسپی کو بڑھا سکتے ہیں بچوں کے لیے وقت نکالیں اور رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو دلچسپ انداز میں بچوں کے سامنے پیش کریں رمضان کی آمد پر گھر کی سیٹنگ میں کچھ تبدیلی ضرور کریں رمضان کلینڈر خود بنوائیں بچے جو چیز خود بنائیں اس سے ان کا غیر معمولی لگاؤ ہوتا ہے کوئی بھی رمضان کلینڈر حاصل کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود رمضان کلینڈر بنائیں بچے اس میں خوبصورت رنگ بھی بر سکتے ہیں پھر سب گروالے اس کلینڈر کے مطابق ہی روزانہ سہری اور افطاری کریں اس سے بچوں کی دلچسپی رمضان میں بہت زیادہ بڑھے گی رمضان کے متعلق مضمون لکھوائیں بچے چھوٹے ہوں یا بڑے وہ لکھ کر بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں بچوں سے رمضان کے بارے میں ایک مضمون لکھوائیں یہ تحریر ساری عمر بچوں کے ذہنوں پر نقش رہے گی اس تحریر پر انعام کی صورت میں بچوں کی حوصلہ افضائی بھی کریں بچوں کے دوستوں یا کزنز کی افطار پارٹی کریں خواب بہت ہی چھوٹے پمانے پر کریں اور سادہ طریقے سے کریں لیکن اس طریقے سے بھی بچوں میں روزے رکھنے کا شوق پیدا ہوگا بچوں سے صدقہ کروائیں رمضان کے آغاز میں ہی بچوں کو دوسروں کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ اوباریں اپنی سہری اور افطاری میں غریبوں کا بقاعدہ حصہ رکھیں اور بچوں کے ہاتھوں سے تقسیم کروائیں پھر بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے کھلونے اور دیگر چیزیں بھی مستحق بچوں میں تقسیم کریں بچوں کو مسجد سے دل لگانے کی عادت ڈالیں رمضان میں مساجد میں عوام کی بہت زیادہ حاضری ہوتی ہے بچوں کو نماز کے لیے ساتھ لے کر جائیں دوسروں کے ذوق و شوق کو دیکھ کر بچوں میں بھی عبادات کا شوق بڑھے گا اور انہیں رمضان اور عبادات کے تعلق کی اہمیت کا اندازہ ہوگا مختلف مقابلاجات کا انعقاد کیجئے اپنے بچوں کے درمیان یا ان کے کزنز اور قریبی دوستوں کے درمیان حسن تلاوت کا مقابلہ کروائیں اسی طرح سے رمضان کے بارے میں کسی نظم کا مقابلہ بھی کروایا جا سکتا ہے تمام شرکا کو مناسب حسنہ فضائی سے ضرور نوازیں یاد رکھئے اپنی نئی نسل کو رمضان سے برکور فردہ اٹھانے کے لئے تیار کرنا ہم سب کا فرض کرنا اس میں کتاہی کے اثرات بہت تو واقع ہو سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق دے آمین السلام علیکم